اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن عثمان نامر معاویہ اسماعیل عبی خالد حضرت جابر بن سامراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر باراہ خلافہ ہوں گے سب کے سب ایسے ہوں گے کہ امت کا ان پر اجتماع و اتفاق ہو جائے گا پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا اور اسے سمجھ نہ سکا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے فرمایا کہ وہ سب خلافہ قریش میں سے ہوں گے موسی بن اسماعیل بوہیب داوود عامر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن سمراہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہہ یہ دین مسلسل معزز رہے گا باراہ خلافہ کے ہونے تک یہ سن کر لوگوں نے نعراہ تکبیر لگایا پھر زور سے چلائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستاہ سے کچھ فرمایا میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہا کہ یہ فرمایا کہ وہ سب خلافہ قریش میں سے ہوں گے ابن نوفیل زہیر زیاد ابن خیساماہ اسود بن سعید حمدانی جابر سمراہ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے اس اضافہ کے ساتھ کہہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹے تو قریش کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا یعنی ان خلافہ کے بعد کیا ہوگا فرمایا کہ قتل عام ہوگا مسدد عمر بن عبید محمد بن علا ابو بکر یعنی ابن عیاش مسدد یہیہ سفیان احمد بن ابراہیم عبداللہ بن موسیٰ زائدہ احمد بن ابراہیم عبید اللہ بن موسیٰ فطر مغنی عاصم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوگا زائدہ نے فرمایا کہ اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ ایک آدمی مجھ سے یا فرمایا کہ اہلِ بیعت میں سے بھیجیں گے جس کا نام میرے نام سے اور جس کے باپ کے نام میرے باپ کے نام سے مطابقت رکھتا ہوگا فطر نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی جبکہ سفیان نے اپنی روایت میں فرمایا کہ دنیا جائے گی نہیں یا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ملک عرب کا مالک میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص ہو جائے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا امام ابو داود فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش اور عمر بن عبید کے الفاظ سفیان ہی کی طرح ہیں عثمان بن ابو شعباہ فضل ابن دکین فطر قاسم ابو بکراہ ابو طفیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب زمانہ میں سے صرف ایک دن باعتبار آخرت باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالی میرے اہلِ بیعت میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھر دی گئی تھی احمد بن ابراہیم عبداللہ بن جعفر رقی ابو ملیح حسن ابن عمر زیاد بن بیان علی بن نفیل سعید بن مسیب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ملیح حسن بن عمر علی بن نفیل کی تعریف کرتے اور ان کی نیکیوں صلاح کا ذکر کرتے سنا ہے سہل بن تمام بن بزیع عمران قطان قطاداہ ابو نزراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے روشن پیشانی اور بلندناک والے ہوں گے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پھریں گے جس طرح وہ زموں جور سے بھر دی گئی تھی اور سات سال تک حکومت کریں گے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے جن کی اقتدا میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تجال سے لڑیں گے محمد بن مسنہ معاز بن ہشام ابو قطاداہ سوالہ ابو خلیل صاحب حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا لوگ اسے خلافت کے لئے نکالیں گے لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے پھر وہ ایک لشکر شام سے بھیجیں گے تو وہ لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہلِ شام کے عبدال اور اہلِ عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی ان سے بیعت کریں گی پھر ایک آدمی اٹھے گا قریش میں سے جس کی ننہیال بنی کلب میں سے ہوگی وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ اس لشکر پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور وہ بنو کلب کا لشکر ہوگا اور ناکامی ہو اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے اموالِ غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو مہدی مالِ غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کریں گے اور اسلام پر اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا سارے کرراہ عرض پر اسلام پھیل جائے گا پھر اس کے بعد سات سال تک وہ زندہ رہیں گے پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نمازِ جنازہ پڑھیں گے امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ بعض نے ہشام کے حوالا سے یہ کہا کہ وہ نو سال تک زندہ رہیں گے جبکہ بعض نے کہا کہ سات سال تک رہیں گے حارون بن عبداللہ عبدالسمد حمام قطاداہ ابود آبود معاز ہشام حضرت قطاداہ سے یہی حدیث منقول ہے انہوں نے نو سال کہے ہیں امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ معاز کے علاوہ سب نے ہشام کے حوالاہ سے نو سال ہی کہے ہیں ابن مسنہ عمر بن عاصم ابو عوام قطاداہ ابو خلیل عبداللہ بن حارس ام سلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث نقل کرتی ہیں لیکن معاز بن ہشام کی حدیث زیادہ مکمل ہے عثمان بن عبی شعباہ جریر عبدالعزیز رفیع عبید اللہ ام سلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں دھنس جانے والے لشکر کا تذکرہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بادل نخاستہ اس لشکر میں شامل ہوا ہو فرمایا کہ سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے لیکن قیامت کے روز اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حارون بن مغیراہ عمرو بن عبی قیس عن شعیب بن خالد عن اسحاق کے واسطہ سے بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحب زادے سے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا اور ان قریب اس کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا وہ اخلاق و کردار میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا لیکن صورت و خلقت میں مشابہ نہیں ہوگا پھر طویل قصہ ذکر کر کے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے پھر دے گا جبکہ حارون نے بواستاہ عمرو بن عبی قیس بواستاہ مترف بن طریف بواستاہ حسن بواستاہ حلال بن عمرو بیان کیا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماورائے نہر سے ایک آدمی نکلے گا جسے حارس بن حراس کہا جاتا ہوگا اس کے سامنے ایک اور آدمی ہوگا جسے منصور کہا جاتا ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو تسلط دے گا یا متمکن کرے گا زمین میں جیسے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاہتی تھی اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہوگا یا فرمایا کہ اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہوگا موسیقی